اسلام علیکم سانوی ہوتی ہے اور ابتدائی سنت ہوتی ہے اسی طرح کامرس کا ہم نے پڑھا کہ کامرس کیا ہے تجارتی اور غیر ملکی کامرس کی اہمیت اور ان کے فرق یہ ہم آرڈی پڑھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے اگر آپ نے لیکچر سارے دیکھیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوئے گی اچھا اس کے بعد سوالات کے مختصر جوابات تو پہلا جو سوال ہے وہ ہے کاروبار کے اہم اجزاء کون سے ہیں تو کاروبار کے دو اہم اجزاء ایک سند ہے اور ایک کامرس ہے سند اور کامرس دونوں کاروبار کے انڈر آتے ہیں اس کے بعد آجیں آگے آگے وہ بات کرتا ہے سند کی تریف کریں سند کی تریف یہی ہے سند کی اندر جو پرڈکٹس ہوتی ہیں ان کی پرڈکشن کی جاتی ہے کارسانی کے اندر چیزوں کو بنایا جاتا ہے اس کی تریف پڑھ لیں یہی بات اس نے کی ہے سند کاروبار کیسا شعبہ ہے جس میں اشیاں و خدمات کی پیدا خدمات پیدا کی جاتی ہیں سند میں مختلف عاملین پدائش عاملین پدائش کیا ہاتا ہے لینڈ لیبر اور کیپیٹل لینڈ لیبر اور کیپیٹل کو اس طرح مکس کیا جاتا ہے اسے چیزیں تیار کی جاتی ہیں سند میں مختلف عاملین پدائش کو استعمال میں لاتے ہوئے معاشرے کے لیے مفید اور کارامت اشیاں تیار کی جاتی ہیں اس کے بعد آگے آجائیں ابتدائی سند ابتدائی سنت کا مطلب ہے ایسی سنت جس کا تعلق خام مال کی پیداوار سے ہو ابتدائی یہ بنیادی سنت کا درجہ رکھتی ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں بن رہی اس کے اندر جو خام مال ہے یعنی کہ جس سے چیزیں بنیں گی خام مال مثلا اگر ہم پٹرول کی بات کرتے ہیں تو پٹرول تو ریفائنری میں ریفائن ہونے کے بعد بنتا ہے اس کا جو خام مال ہے وہ خردنی آئل ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا تیل ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے اس کو نکال کے پھر ریفائن کرتے ہیں تو اس کے تیل کا نکلنا پھر ایک گاری ہے گاری کا جو راو مٹیریل ہے وہ لوہا ہو سکتا ہے تو پہلے لوہا یعنی کہ جو لوہا ہے لوہے کا نکلنا جو ہے لوہے کا بننا جو ہے وہ ابتدائی سنت ہے اور اس کے بعد لوہے سے آگے ایک فائنل پرڈکٹ بڑھنا وہ ہماری ثانوی سنت میں ہے یہ ثانوی سنت میں بعد میں دیکھنے ابتدائی سنت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ابتدائی سنت کی اقسام کتنی ہے ابتدائی سنت یہ آگے ہماری یہاں کے اچھا ابتدائی سنت کی دو اقسام ایک ہے استخراجی سنت استخراجی سنت کا مطلب ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو زیر زمین سے نکلتی ہیں ان کا نکالنا استخراجی سنت ہے مثلا تیل سوئی گیس نمک لوہا وغیرہ یہ استخراجی سنت ہے حیات آتی سنت حیات آتی سنت کے اندر آجے گا کہ جانوروں کی، ہیوانات کی اور جنگلوں کی جو افضائش ہے اس کو حیات آتی سنت رہتے ہیں اس سنت میں ہیوانات، ماہی پرگری، زرات اور جنگلات کی افضائش اور ان کی پیدا بار شامل ہے تو یہ ہماری ابتدائی سنت ہے اور اس کی ہم نے ایک قسمیں بھی دیکھ لی ہیں اس کے بعد ہے ثانوی سنت ثانوی سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو مال ہم نے ابتدائی سنت سے ملا ہے اس کو ہم نے کار کھانے میں استعمال کر کے اس سے کوئی چیز بنانی ہے مثال کے طور پر حیات آتی سنت سے ہمیں لکڑی ملی اب لکڑی کو مکار کھانے میں لے آیا تو لکڑی ملی لیے خام مال ہے تو یہ دیکھیں اس سنت میں خام مال یعنی کہ خام مال کا مطلب یعنی لکڑی سے مفید اشیاء کی تیاری کی جاتی ہے تیاری مثلا کے تیاری کا مطلب کہ لکڑی سے میں نے چیر بنا دی ہے یا پھر نیم مکمل اشیاء کو مکمل کر کے زیادہ زیادہ نفع بخش درامد نفع سانوی سنت کی تعریف کریں اس سنت میں خام مال سے مفید اشیاء کی تیاری کی جاتی ہے مثال کے طور پر حیات آتی سنت سے ہمیں لکڑی ملی اس لکڑی کو میں نے کہا کہ وہ میرا خام مال ہے اس لکڑی سے میں نے مفید اشیاء کیا فرنیچر بنا لیا یا پھر نیم مکمل اشیاء کو مکمل کر کے نیم مکمل یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ میں بنی بنائی کرسیاں لیا ہوں اب میں سند میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس کو رنگ کر رہا ہوں رنگ کرنے کے بعد اس جو ہے اس میں اس کی پوشش کر رہا ہوں یعنی کہ اس کے اوپر خام بغیرہ اور کپڑا بغیرہ لگا رہا ہوں تو یہاں تو کمپلیٹ بنا سکتا ہوں یا پھر نیم مکمل اشیاء کو بھی میں مکمل کر کے زیادہ نفع بخش زہرکی اور کار آمد بنایا جاتا ہے ان سنتوں کا خام مال عموم افتدائی سنتوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد آążایں آگے سانوی سندر کی ایک سام سانوی سندر میں پہلی سندر تعمیر آتی سندر تعمیر سندر سندر کے اندار روڈز کا بنانا سٹکوں بنانا ڈیم پول اس طرح کی جو سندر وہ تعمیر آتی یعنی جس کے اندر تمیر ہے گھر کا تمیر کرنا بھی تعمیر آتی سندر ہے کارخانہ سازی کی سندر کارخانہ سازی کی سندر آگئی کہ اس سندر میں خام مال یا نیم تیار شدہ اشیاء کو ایک خاص عمل کے ذریعے نئی اور مفید اشیاء کی شکل دی جاتی ہے یعنی کہ ایک کارخانہ بنایا جاگا کارخانہ کے دن مشین نہیں آئے گی ان مشینوں کے اوپر لکڑی کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے کہ اس سے چیئر بیڈ اور اس طرح کی چیزیں بنا لیں گے تو وہ کارخانہ سازی کی سندر میں آ جائے گی کامرس کامرس میں اشیاء کو ان کی جائے پدائی سے لے کر انہیں حتمی سارفین تک پہنچانے کے تمام عوامل شامل ہوتے ہیں مال کی نکلو حمل کامرس ہے ایجنٹ کا کردار ایجنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ مال بکواتا ہے بیما کمپنیاں بیما کمپنی کے مال کو کراچی سے لہور بیجنا ہے تو رستے میں کوئی نقصان نہ ہو دی تو اس کی انشورنس اس کا بیما کروائے جاتا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوئے گا تو وہ بیما کمپنی اس کا پورا کرے گی مختلف مالی آتی ہے دارے مال کی تشرید مال کی تشرید کا مطلب ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی بے ایڈ چل سکتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور زخیرہ کاری زخیرہ کاری کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے طور پر فروٹس جو ہیں پاکستان نے اس مہینے میں جو ہے وہ چار کلو سیب جو ہیں وہ پروڈیوس کی ہیں تو چار کلو سیب میں سے دو کلو سیب تو پاکستان کی ضرورت ہے تو باقی دو کلو سیب کیا خراب ہو جائیں گے نہیں ان کو زخیرہ کیا جاتا ان کو زخیرہ کر لیں گے کہ ان کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان کو زخیرہ کر کے ان کو باہر بھی جا سکتا ہے ذرہ مبادلہ کمانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں کومرس کے زمرے میں آ جائیں گی اس کے بعد کومرس کی مدد سے کن رکافٹوں کو دور کیا جاتا ہے جیمز ٹیفنسن کی طریق کے مطابق کومرس کے ذریعے اشیاء کے تبادلے میں حائل مہندجہ سے رکافٹوں کو دور کیا جاتا ہے انسانی رکافٹ انسانی رکافٹ کا جو ہے نا اس کو تجارت سے دور کیا جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں میں نے ایک کرسی بنائی ہے تو میں ہو گیا بنانے والا اب میں نے وہ کرسی بیچنی بھی تو ہے نا کسی کو تاکہ مجھے پیسے ملے تو یہ جو کرسی بنا کے میں بیچ رہا ہوں یہ میرا بیچنا تجارت ہے تو تجارت نے کیا کیا تجارت نے میری انسانی رکافٹ کو دور کر دیا یعنی کہ ایک چیز ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچا دی اور دونوں کو فائدہ مل گیا اس کو استعمال کرنے کا فائدہ اور مجھے پیسے مل گیا تو کومرس کے ذریعے جو ہے وہ انسانی رکافٹ دور ہو جاتی ہے کیونکہ تجارت جو ہے وہ کومرس کا ہی حصہ ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کومرس جو ہے جو تجارت ہے وہ کومرس کے اندر آتی ہے وقتی رکافٹ کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی کہ میں نے کچھ چیزیں پرڈیوز کی ہیں ان چیزوں کو پرڈیوز کرنے کے بعد ان کو بیچا نہیں جا سکتا تو ان کو میں کیا کروں گا ان کو میں کہیں پہ زخیرہ کر لوں گا تو یہ چیزوں کا جو زخیرہ کرنا ہے اس سے کیا ہوئے گا کہ اس کو میں دو مہینے یا تین مہینے کے بعد بھی سیل کر سکتا ہوں تو اس کے ذریعے ہم وقت کی رکافٹ کو ختم کر سکتے ہیں مقام کی رکافٹ مقام کی رکافٹ وہی ہے کہ اگر چیزیں لہور میں ہیں لہور سے میں نے کراچی لے کے جانی ہے تو ذرائے نکلوں حمل کی وجہ سے مقام کی رکافٹ ختم ہو جاتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو جاتا ہے مالی رکافٹ یہ لیے بینک سے جو ہیں وہ مجھے لون دینے کے لیے ریڈی ہیں تو اس سے میری مالی رکافٹ دور ہو جائے گی خطرات کی رکافٹ خطرات کی رکافٹ بھیما پالیسی کے ذریعے دور ہو جائے گی کہ میری چیز کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو اس کے لیے مجھے بھیما کروا لوں گا اگر کوئی نقصان ہوگا تو جو بھیما کمپنی ہوئے گی وہ مجھے نقصان پورا کرے گی مالی رکافٹ کون کون سی ہیں پیکٹ سازی پیکٹ سازی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ لیز کا پیکٹ لے گیا لیز لے گیا تو اس میں تو ہے چیپس لیکن اس کو پیکٹ کے اندر بند کی ہے تو یہ چیزوں کو جو بند کر کے بیچنا ہے اس کو پیکٹ سازی کہتے ہیں متوسطین 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 وہ ہوتے ہیں جو پروڈکٹ بنانے والے کو اور پروڈکٹ لینے والے کو یعنی کہ پروڈیسر کو اور کنزیمر کو ملاتا ہے اشتیار بازی ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہے زخیرہ کاری کے زخیرہ چیزوں کو سٹور کر لینا کہ ابھی ان کا استعمال نہیں ہے دو مہینے کے بعد چاہیے تو دو مہینے تک ہم ان کو سٹور کر سکتے ہیں بیما کاری بیما کاری کا مطلب خطرات سے بچنے کے لیے یہ خطرات سے بچنے کے لیے بیما کاری کی جاتی ہے کہ چیزیں میں نے پاکستان سے امریکہ بیج دی ہیں تو میں اس کا بیما اگر دوب جائیں گی تو وہ کمپنی میرا نقصان پورا کرے گی زرائے مواصلات زرائے مواصلات کا مطلب ہے کہ بات چیت کرنا میں لاہور میں بٹھے کراچی میں بات کرتا ہوں یہ زرائے مواصلات ہے یہ بھی معاملین تجارت اس کی وجہ سے تجارت جو ہے وہ بڑھتی ہے زرائے نکلوں گاڑیاں روڈز کا اچھا ہونا اچھیاں گاڑیوں نہیں ہے فیولز ہستا ہونا یہ ساری چیزیں بینک اور مالیاتی اداریں بینک لون دیں گے باقی سے گلتے میسر کریں گے چیزیں لاہور میں بیچی ہیں میں کراچی میں بیٹھا ہوں تو کراچی میں بیٹھے ہوئے میں لاہور ساکھے پیمنٹ بینک کے ذریعے مروان ہوں گا مجھے لاہور نہیں جانا پڑے گا پیمنٹ لینے کے لیے اس کے بعد آجائے ملکی گریلو مقامی اور اندرگی چجارت ملکی گریلو مقامی اور اندرگی چجارت وہ ہوتی ہے جو ایک کنٹری کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں واپس ملکی کرتے ہیں اس کو گریلو تطور کرتے ہیں ملکی تجارت کس طرح کی ہوتی ہے ملکی تجارت دو اقسام کی ہے دو اقسام دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں اچھا تھوک فروشی کا مطلب ہے کہ یہ تھوک فروشی ہوتا ہے یہ دریکٹ فیکٹری سے مال لے کے آتا ہے اور پرچون فروش وہ ہوتا ہے جو تھوک فروش سے مال لیتا ہے ان کی ڈیفنیشن پڑھ لی جائے گا اچھا اس کے بعد ہے غیر ملکی تجارت کی تریف کریں غیر ملکی تجارت کی تریف یہ ہے کہ اس کے اندر دو کنٹریز انوالو ہوتے ہیں اشیاء و خدمات کا تبارلہ اگر دو مختلف ممالک درمیان ہو یعنی خریدوں اور فروخت کنندہ الگ الگ ممالک میں رہتے ہوں تو اسے غیر ملکی یا بہنی قومی تجارت کہتے ہیں غیر ملکی تجارت کی اقسام پیان کریں غیر ملکی تجارت کی مندجہ زیر اقسام ہے درامدی تجارت اگر اشیاء و خدمات دوسرے ملک سے اپنے ملک میں مگوائی جاتی ہیں تو اسے درامد کہتے ہیں اگر میں جیسے پاکستان پٹرول جو ہے فیول جو ہے وہ سعودی عرب سے مگوائیت ہے تو اس کو درامدی تجارت کرتے ہیں برامدی تجارت جیسے ہمارے یہاں کھیوڑا میں نمک بہت زیادہ ہے کھیوڑا میں ہے بارچہ کان جو ہے وہاں پر نمک بہت زیادہ ہے تو تجارت جب ہم اپنے ملک سے اشیاء دوسرے ملک میں فوق کریں گے تو اسے برامدی تجارت کرتے ہیں انٹر پارٹ تجارت یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر سے مگوائی جاتی ہیں لیکن ان کو باہر کسی دوسرے ملک کو بیچنے کے لیے مگوائی جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں ایک بڑا ایک چیز آپ کو سننے کو ملی ہوئے گی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا جو پنک نمک ہے وہ سیل کر رہا ہے تو وہ پہلے پاکستان سے مگواتا ہے پاکستان سے مگوانے کے بعد اس کو خود یورپین کنٹریز میں بھی جاتا ہے تو یہ اس طرح کیا کہ تجارت ہوگی نا وہ انٹر پارٹ جارتا ہے لیکن اب انڈیا نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان نے اس کو جو جو جیوگرافکل ٹیگ ہوتا ہے تو اس کو ہم انٹر پارٹ جارتے ریال ٹائم ایکزیمبل جس لیے دہ رہا ہوتا ہوں وہ کورتی تو جیپس ہی ہیں یا سیاسی ہوتی ہیں اس طرح ہی ہوتی ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ چیز کیا ہے کومرس کس طرح کومرس کس طرح دستیاد ذرائع کے استعمال کو بیٹر بناتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرد کریں اب ہمارے ملت میں گندم بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا دھیان صرف گندم کی طرف لگائیں اور ایک چیز جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوتی یا اس کے لئے ہماری زمین موضوع ہی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے ملت میں بننا موضوع نہیں ہے وہ ہم باہر سے مگوا لیں اور اپنا سارا دھیان جو ہے نا وہ گند مقامے پہ لگائیں تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ کومرس کی بدو دل اشیاء کی درامت برامت ممکن ہوتی ہے لہذا ہر ملت اپنے ذرائع کو موضوع اشیاء کی تیاری کے لئے استعمال کرتا ہے اور باقی اشیاء دوسرے ملت سے مگوا لیتا ہے یعنی کہ جو اس کے رسورتیں ان کے پر محنت کرتا ہے زیادہ اور جو چیزیں ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں بن سکتی ان کو وہ باہر سے مگوا لیتا ہے بجائے کہ وہ اس کی وجہ سے جو چیزیں جو ذرائع ہیں ان کو بھی خراب کرے اس طرح تمام ممالک اپنے دستیاب ذرائع کا بہترین استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آجے تجارے سے کیا ملتا تجارے کے لفظی معنی اشیاء کا تبادلہ کومرس میں اس سے مراد پیداکار اور ساریف کے درمیان قدر کے بدلے میں قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تاجر ہے اس کو پیسہ مل گیا ہے اور جو لینے والا ہے اس کو اس چیز سے سیٹسفیکشن مل گئی اس کو اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو دونوں ویلیو کے بدلے میں جو چیزوں کی ایکسچینج کرتے ہیں اس کو تجارت کہتے ہیں کومرس کی بطولت سستی اور میاری اشیاء ضرورت کی دستیاب اور آمنی اور بچتوں میں اضافے کہ بائیس لوگوں کا میاری زندگی بہتر ہوتا ہے یہ ہم نے جب ٹاپکس پڑھے ہیں اوپر اس میں ہم نے یہ بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کومرس کی وجہ سے جب کومرس کسی ملک کے اندر پیٹ پہ ہوتی تو اس ملک میں ترقی ہوتی جب ترقی ہوتی لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں پیسے آتے ہیں اب کومرس کے پاس چیزیں سستی ہیں تو جو ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے وہ بھی کم یوز ہو رہا ہے ان کی بچتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے ساری چیزوں کی وجہ سے لوگوں کا جنمیار زندگی وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آجیں جی آگے وہ بات کرتا ہے پاکستان میں ذرائع مواصلات کی اہمیت مواصلات کا مطلب کہ بات چیت کرنا پاکستان میں ذرائع مواصلات کی اہمیت کو مندجہ ذر لکات کے ذریعے ظاہر کی رہتا ہے مواصلات کی وجہ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کو جو کمپنیاں سے ان کو روزگار ملے روزگار کے لئے کاروبار میں مواصلات کی بیتر تب ہی ہوگا جب لوگوں کے پاس پیسے آگے پیسے آئے ہیں تو وہ پھر اب چیزیں بھی پرچیز کریں گے کاروبار میں مواصلات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے پہلے ایک پلانٹ تھا اب وہ دو پلانٹ پھر تین پلانٹ چار پلانٹ کریں گے زیادہ روزگار کا مطلب یہ ہے کہ جب پیسہ آیا ہے زیادہ کمپنیاں لگیں گی زیادہ کمپنیاں جو پہلے بھی کمپنیاں ان کے بھی بحثت ہو رہی ہے تو لوگوں کو اور روزگار ملے گا سرمایہ کاری میں اضافہ سرمایہ کاری میں اضافہ کے لوگ لوگوں کے پاس بچتے ہیں تو لوگ اس میں سرمایہ کاری کریں گے سنت کی ایک سام بتائیے ابتدائی سنت ہے اس سانوی سنت ہے ابتدائی سنت کے لئے استخراجی اور حیات آتی حیات آتی اور کار کھانا سازی کی سنت ہے تو یہ تو تھے شورٹ کسٹنز جو ہم نے سارے پڑھ لیئے ہیں اس کے بعد ملٹیپل چوائسز پہ ہم دیکھ رہتے ہیں تجارت کا لفظی معنی تبادلہ ہے خرید و فروخت کے ہیں انسانی رکاوٹ کو دور کرنے کے ہیں کاروبار کے ہیں تجارت کا جو لفظی معنی جو اس کا صحیح آنصر ہے وہاں تبادلہ اس کے بعد آجے کومنس سے مراد ایسے مشاگل ہیں جو مدد دیتے ہیں اشیعہ کو کار کھانے سے سارفن تک پہنچانے میں یہ اس کا آنصر ہے اس کے بعد آجے کومنس کا تعلق اشیعہ کی تقسیم اشیعہ کی فروخت اور اشیعہ کی خرید یہ تینوں سے ہے کومنس اور کاروبار کومنس سے کاروبار کا محفوم محفوم وسیع ہے کیونکہ جو کامنس ہے وہ کاروبار کے انڈر آتا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کاروبار کو دو ایسوں میں تقسیم جائے جاتا ایک سند ہے اور دوسرا کامنس ہے تو کیونکہ کامنس تو کاروبار کے انڈر ہے تو کاروبار کا محفوم زیادہ وسیعہ کامنس کی بطولت یہی بات اس میں ہے کہ کامنس سے کاروبار کا محفوم وسیع ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کاروبار کا محفوم زیادہ ہے سند سے سند سے مراد ایسی تمام سرگرمیاں ہیں سند میں آپ کو پتا چیزوں کی پرڈکشن ہوتی ہے اشیعہ و خدمات کی تیاری جو ہے وہ سند میں آتی ہے سند بھی کاروبار کا شعبہ ہے سندھ بھی کاروبار کا شعبہ ہے کامرس بھی کاروبار کا ہی شعبہ ہے تو سندھ ایک شعبہ ہے کاروبار کا کامرس ایک شعبہ ہے کامرس تجارت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کاروبار کاروبار کا تو وہ خود کامرس ہے زراد بھی نہیں آتا تجارت جو تجارت ہے وہ کامرس کا شعبہ ہے جو تجارت ہے وہ اس کے انڈر آتی ہے کامرس خود کاروبار کے انڈر ہے وہ سندھ بھی کاروبار کے انڈر ہے یعنی اس کا اور اس کے ساتھ اس کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے تجارت جو ہے وہ کامرس کے اندر آتی ہے تجارت ایک شعبہ ہے کامرس کا وہی بات یہ ہے کہ تجارت ایک شعبہ ہے کامرس کا یہی ایم سی کیونز ہے اسی کو انہوں نے چینج کر کے لکھا ہوا ہے اس کے بعد آ جائیں گی تجارت سے مرال تھوک فروشی پرچون فروشی درامداد و برامداد یعنی یہ ساری چیزیں تجارت میں آ جائے گی تھوک فروشی بھی ہوتی ہے پرچون بھی ہوتی ہے اور ملک میں چیزوں کا لانا باہر بیجنا یہ سارا کچھ تجارت تینوں چیزیں تجارت میں شامل ہیں درامداد و برامداد درامداد و برامداد جو ہیں وہ غیر ملکی تجارت کی اقسام ہیں یہ ملکی تجارت تو ہوتی ہے تھوک فروش اور پرچون فروش صبحی تجارت تو ہم نے پڑی نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں یہ ہونی سکتا غیر ملکی تجارت کی دو اقسام ہیں یعنی کہ یہ بیجو ہے اس کا آنسر ہے کاروبار کے دو اہم اجزہ کاروبار کے دو اہم اجزہ آپ کو پتا ہے ایک سند ہے اور ایک کامرس ہے یہ بلکل چپٹر کے شروع میں جب آپ چپٹر اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے یہی چیزیں رکھئی ہے سند کی دو قسمیں ابتدائی اور ثانوی ابتدائی وہ ہوتی ہے جو راو میٹریل پروائیڈ کرتی ہے ثانوی جو ہوتی ہے جو راو میٹریل کو یوز کرتے ہوئے کچھ کارا میں چیزیں مناتی ہیں ابتدائی سندوں کو دو سندوں تقسیم کیا جائے استخراجی اور حیات آتی استخراجی زمین سے چیتے نکالنا حیات آتی جانور پالنا جنگلات کی افضائش کرنا اس طرح کی دیگل ثانوی سند کی دو سندوں تقسیمی جائے تعمیراتی اور کارخامی اس کو میں مزید نہیں کہا رہا یہ ہم نے کتنی دفعہ جو اہنا اب تک پڑھ لی ہے تجارت کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جو چیپٹر نمبر ٹو تھا وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیپٹر نمبر ٹو کی بھی سمجھ آگی ہوگی اب چیپٹر نمبر ٹو کے بعد جو نیکسٹ آپ کو ویڈیو نظر آئے گی اس ویڈیو کے اندر آپ کا ایک قوز ہے آپ کا ایک اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہے تو باقی مزید تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں آپ کو کلیریفیکیشن مل دے گی کہ آپ نے اس ٹیسٹ کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیریٹی اس سے مل دے گی اور آپ سے آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنلی آپ اپنے اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کلاس والس کو بھی ان لیکشن کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور اس کے علاوہ یہی کہ اگر آپ مجھے فیڈبیک دیں گے میرے ویڈیوز پر ویڈیوز آئیں گے تو پھر ہی میں موٹیویٹ ہوں گا اور اپنے بیزی ٹائم میں اس سے ٹائم نکالوں گا تو مجھے امید یہی ہے کہ آپ مجھے ان باتوں کو خورا سیریس لیں گے اور یہ جو آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کلاس فائلوز کو بھی بتائیں تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے موسیقی